دنیا کے ساتھ ایسا ہو نہیں رہا ہے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس کی جانب سے بڑے حملوں کے بعد یوکرینی صدر ولادی میرزلنس کی یورپی ممالک کے ہنگامی دورے پر ہیں اس دوران جرمنی نے یوکرین کے لیے اب تک کی سب سے بڑی دو آشاریہ سات بلین یورو کی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے جس میں ٹانکس فوجی گاڑیاں خودکار ہتھیار اور جاسوس ڈرونز شامل ہیں نظرین جب ہم یوکرینی صدر کی بات کرتے ہیں تو وہ دورہ فرانس پر پیرس بھی گئے جہاں انہوں نے اپنے ہم منصب ایمینول میکرون سے ملاقات کی ہے اسی موقع پر فرانسیسی صدر نے یوکرین کے لیے بھاری فوجی امداد کا اعلان کیا ساتھی ساتھ انہیں یقین بھی دلائے ہے کہ وہ روسی حملوں کے دفاع کے لیے کیو کو تنہا نہیں چھوڑے گا دول ممالک کے صدور نے مزید پابندیوں کے ذریعے روس پر اجتماعی دباؤ بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے کچھ ناظر ہم کوشش کریں گے ان میٹنگز کے بھی آپ کو دیکھائیں ناظرین یوکرینی صدر ولادی میرزلنس کی لندن بھی گئے جہاں برطانوی وزریعظم رشید سناک نے ان کے لیے بڑا اعلان کیا کہ انگلین یوکرینی پائلٹس کی کامبیٹ ٹریننگ کرے گا آئندہ یورپی کانسل اور جی سیون کے سربراہی اجلاس میں یوکرین کو جنگی تیارے فراہم کرنے کے معاملے پر بھی بات چیت کی جائے گی یہ بڑے اہم اعلان ہے جو یوکرین کے لیے کیا گائے ہیں یوکرینی صدر کی نظریں طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروس میسائل کے حصول پر ہیں یہ میسائل سسٹم انہیں روسی بمباری کے خلاف دفعہ مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرے گا اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی دفاعی قوت بڑھانا چاہتے ہیں ایک جانب یوکرینی صدر بیرون ممالک دوروں پر ہیں تو دوسری جانب روس دعویٰ کرتا دکھائی دیتا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے دو تیارے مار گرائے ہیں اور مشرقی شہر باخموت کے ایک اور بلوک کو اس کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے تاہم یوکرینی حکام نے ابھی تک اس دعویٰ کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے یوکرینی صدر کے ہنگامی دورہ یورپ اور تازہ ترین جو جنگی صورتحال ہے اس پر پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر اس ساری سچویشن پر سائی صورتحال پر ڈاکٹر آمینہ محمود صاحبہ میرے ساتھ موجود ہوں گی بات کرنے کے لیے ان کا تلسیہ آپ سے شیئر کریں گے ایروز کے پیدر پہ حملوں کے بعد یوکرین نے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے یورپ سے جنگی امداد حاصل کرنا شروع کر دی ہے یوکرینی صدر ولاد میر زلنسکی نے جرمنی اور فرانس کے دورے کے دوران ان سے بھاری فوجی امداد جدید ہتھیار اور جنگی گاڑیوں کے حصول میں کامیابی حاصل کی اور پھر انگلینڈ کا رخ کر لیا ہے جہاں انہیں طویل فاصلے تک مار کرنے والا کروز مزائل ملنے کا امکان ہے یہ مزائل سسٹم انہیں انفرسٹرکچر پر مسلسل روسی بمباری کے خلاف دفاع میں مدد فاہم کرے گا جرمن حکومت نے یوکرین کے لیے تین بلین ڈالرز کی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے یوکرین روس جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کی یہ سب سے بڑی فوجی امداد ہے جس میں سے پانچ ٹینک بیس مارٹر آرمرڈ سو سے زائد جنگی گاڑیاں اٹھارہ خود کارھوٹرز دو سو جاسو سے ڈرون اور بھاری ہتھیار شامل ہیں یوکرین کو جنگی جہازوں کے نظام اور فضائی حملوں کو ناکام بنانے کے لیے دفاعی آلات فراہم کرنے کے دعوے بھی کیے گئے ہیں یوکرینی صدر نے اپنے ٹویٹ میں سب سے بڑی فوجی امداد ملنے پر جرمنی کا شکریہ ادا کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جرمن سے ملنے والا فضائی دفاعی نظام توبخانہ، ٹینک اور گاڑیاں یوکرینی فوج کا دفاع مضبوط بنانے اور فتح کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کریں گی دوسر جانب یوکرینی صدر ولادی میر زلنسکی فرانس پہنچے جہاں انہیں ملکی دفاع مضبوط بنانے کے لیے جنگی امداد کا وعدہ بھی مل گیا یوکرینی صدر ولادی میر زلنسکی سے ملکات کے دوران اعلان کیا کہ فرانس یوکرین کو مزید ٹینک بکتر بن گاڑیاں فرہم کرے گا روسی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرینی فوجیوں کو ضروری تربیت بھی دی جائے گی دونوں راہنماؤں نے مزید پابندیوں کی ذریعے روس پر اتماعی دباؤ بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے یوکرینی صدر ولاد میر زلنسکی لندن پہنچے ہیں جہاں انہیں برطانیہ سے بھاری جنگی امداد ملنے کا بھی امکان ہے جس میں یوکرینی فوجیوں کی علاوہ پائلٹس کو ایف سولہ جٹ تیاروں کے ساتھ ضروری تربیت دینا شامل ہوگا یوکرینی صدر کا یہ دورہ کونسل آف یوروپ اور جی سیون سربراہی جلاس سے چند روز قبل ہو رہا ہے جہاں یوکرینی وزیراعظم اپنے ملکی سالمیت اور خود مختاری کے لیے عالمی حمایت حاصل کریں گے دوسرے جانب روز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے دو تیارے مار گرائے اور مشرقی شہر مخمود کے ایک اور بلاغ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے جس پر دس ماہ سے قبضہ کرنے کی کوششیں جاری تھیں یوکرینی حکام کی جانب سے اس دعویٰ کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آسکی آمینہ محمود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ہے انٹرناشنل افیرس کی اسلام علیکم ڈاکٹر آمینہ صاحبہ مالیکم سلام آسکا ہاں ہوتو سیئو ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کو دیکھ کر بھی بہت خوشی بھی اور بہت شکریہ نوازش کے آپ میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ ذریعی فرما دیجئے گا جرمنی فرانس اور انگلینڈ جنہوں نے مدد کا اعلان کیا ہے خیر جرمنی نے تو بہت ہی بڑی ایک امداد جو ہے فوجی امداد اس کا اعلان کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مدد جو ہے یہ یوکرین کے دفاع کو مضبوط بنا پائے گی رشیہ کے مقابلے میں دیکھیں جتنی دیر سے یعنی فور پارٹی سکس بیس ہو گئے ہیں یعنی امسان سے زیادہ قرصہ ہو گیا جنگ جاری ہے تو اس ورحان یوکرینڈ دفاع نہیں بن گی اپنے آخری دنگوں پر تھا تو یہ ایک بڑی جو ہے ان کے لیے کہ اس وقت جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت امنیقہ نے کوئی سولہ بلین ڈالر کی امداد دی تھی اور اس سے ہی یوکرین ابھی تک اپنا رزیسٹنس کا این رکھے ہوئے ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو بار ہے اور ایک اسکلیٹنگ بار اور ایک سپر پاور کے ساتھ بار کرنا اتنا آسان نہیں ہے جبکہ یوکرین ایک چھوٹی نیشن ہے اور وہ اپنا نیوکرئر آرسانڈل پہلے ہی یو ایس ایس آر کے وقت کا سرنڈر کر چکے تھے تو اسے یہ بڑا بوسٹ ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے ان تین بڑے یورپین ممالک کے طرف سے جو کہ اسلے کے ون آف تا ٹاپ فائیو ایکس ووٹر بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا مہم ایک اور چیز ذرا فرما دیجئے گا کہ یہاں جو ڈسکشن ہوئی ہے خاص طور پر فرانس نے جب بات کی ہے ولادی میرزلنس کی سے تو کہا یہ گیا ہے یقین یہ دلایا گیا ہے کہ جی کوشش کی جائے گی کہ ریشیا پر مزید پابندیاں جو ہیں وہ آیت کروائی جا سکیں یہ مزید پابندیاں کیا ہو سکتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان پابندیوں سے اور اس طرح جس طرح سے دفاعی مدد دی جا رہی ہے یوکرین کو اس سے کچھ پریشر آئے گا ریشیا کے اوپر یا کہیں نہ کہیں جب آٹیکس کا سلسلہ بڑھے گا یوکرین کی جانب سے تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ پسپا ہو سکتا ہے ریشیا اس جنگ کے اندر دیکھیں میرا نظر ہے کہ یہ یورپین یونین کی اب اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ریشیا پر تباہو ڈال سکیں اس کی دو ریزن ہے ایک کو دیکھیں کہ جی سیون کا اجلاس ہو رہا ہے اور دو ہزار چودہ سے جی سیون سے جو کہ پہلے جی ایٹ تھا سلوس کی رغنیت موتل کر دی گئی ہے لیکن انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی ہیں اور اپنی غور کو یوکرین تک ایسپلیٹ کر دیا تو اور دوسری یہ ہے کہ روس کی بہت زیادہ ڈیپینڈنس نہیں ہے یورپین یونین پہ بلکہ یورپین یونین کی جو تمام موالک ہیں ان کی ڈیپینڈنس ہے یہ روس کے آئل اور گیس کے اوپر جس کی وجہ سے ان کو بہت پروگلم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک نفسیاتی دپاؤ ہے جو روس پہ آ سکتا ہے کہ یورپین یونین اس کے خلاف ہے وہ ان کی بڑے ٹویٹ پارٹنر تھے یہ اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں ہے یوکرینین بار کو رکھنے کے لیے جتنا یہ زیادہ افیکٹیو ہو سکتا ہے کہ یوکرین کو اور رشیہ کو بٹھا کے ان کے درمیان نیگوسیشنز کرائی جائیں اور جنس آدمی کی کوشش کی جائیں ٹھیک ہے بالکل میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی کہ یہ چیز تو زیادہ مفاد بھی نہیں ہے کہ اگر یہ جنگ رک جاتی ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے مدد فرام کی جا رہی ہے یورپی ممالک کے جانب سے یوکرین کو اسے یہ جنگ تھمے گی نہیں بلکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں گے کہ رشیہ بھی اس سے پرووک بھی ہو سکتا ہے اسے مزید اس پر وہ بھی خفقی کا اظہار کرتے ہوئے اٹیکس مزید بڑھا سکتا ہے جس طرح سے یورپی ممالک کے جانب سے تو مدد کی جا رہی ہے یوکرین کی اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر مزید پابندیاں جو ہیں رشیہ پر وہ لگانے کی کوشش کریں گے تاکہ اس جنگ کو آپ جیت سکیں یا اس میں آپ کی برطری جو ہے وہ قاہم رہے تو یہ تو معاملہ الٹا نہیں ہو جائے گا اس کے بجائے اس کو سلجھائے نہیں جانا چاہیے بجائے اس طرح سے یورپی مدد کرنے کے اگر مذاکرات کی میس پر لانے کے لیے اتنی ایفرٹس کی جائیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہیں اس میں نے ابھی آپ کو منشن کیا کہ یہ جو تینوں ممالک ہیں جن کا دورہ کر رہے ہیں یوکرین کے پریزیڈنٹ یہ جو ٹاپ فائیو اسلاہ پیڈیوسر میں سے ہیں اور یہ سارے وہ ممالک ہیں سمیت امریکہ کے جو جہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی کہ اس کو ختم نہیں ہونے دیتے بلکہ اس کو فنول کرتے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان ممالک کا بہت زیادہ انصار ہے جرمنی میں اس وقت جو فیول چارجز بہت پڑھ گئے بردانیہ میں بہت پڑھ گئے فرانس میں پڑھ گئے کیونکہ آئل اور گیس روس کی طرف سے نہیں آرہا لیکن انہوں نے اس کے لیے پروکسیز بنا لی ہیں دیکھیں کہ جو انڈیا ہے وہ روس سے سستہ تیل خرید کے تو ان سارے ممالک کو ایک سپورٹ کر رہا ہے تو ان کی اپنی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں لیکن یہ اس وقت جیسے پہلے مسلم ممالک میں کہتے تھے جیسے فرانستان میں جیسے میڈلیس میں ویس نے پروکسیز کیل لی ہیں اسی طرح سے اس وقت یکرین میں پروکسی کیل رہے ہیں اور اس وقت ان کی کوشش یہ ہے کہ یو ایس ایس آر کو ان کے نیز پہ لیا آ جائے لیکن صرف اصلے سے اور لوگوں کی قربانی سے یو ایس ایس آر کی طاقت کم گابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جبکہ یو ایس آر نے اس وقت آلٹرنیٹ تلاش کر لی ہیں انہوں نے روبل میں ٹریڈ کے ڈائریکٹ معایدے کر لی ہیں دیکھیں برسک میں کھڑے ہو کے تو اپنی کرنسی جو برسک استعمال کرے گا وہ ڈالر کے علاوہ ٹریڈ کریں گے اسی طرح سے سی ایس ای او میں بھی اسی طرح کے معایدے انہوں نے کر لی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جو امریکہ یہ سمجھ کہ یوگرین کی پروکسی کے ذریعے وہ یو ایس آر کو رائز کو روک سکتا ہے یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے اور آپ کو بتائیں کہ جو انٹرنیشنال وارز ہوتی ہیں یہ جب یہ شروع ہوتی ہے تو پھر بیڑے نام وار بھی 6-7 سال چلی تھی افغانستان کی وار بھی 20 سال سے پہلے ختم نہیں ہوئی تھی تو ان حالات میں جو آج اس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ اس طرح سے جنگ کو فیول کر رہے ہیں اور ایک دباؤ ڈالنے کی روز پر کوشش کریں اور روز نے اس کے کامٹر جو ویئرز ٹون لیے ہیں اس صورت میں یہ وار ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو نیگوسیشن ٹیبل پر بٹھایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اب اپنے مسائل بیٹھ کے حل حل مذاکرات میں ہی ہے لیکن ابھی سب اس جنگ کو ہوا دیتے دکھائی دیتے ہیں مذاکرات کی جانبیں دونوں فرقین کو لاتے اب بہت کم ممالک دکھائی دے رہے ہیں اور یورپی ممالک تو بلکل بھی ایسا کرتے ہیں میں نظر نہیں آ رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر آمینا محمود صاحبہ آپ مائل یہ وقت نکال نہیں تھی اپنا تجزیہ شیئر کر رہی تھی عرشیہ اور یوکرین کے ماں بین جو جنگ چاہ رہی ہے اس حوالے سے ناظرین پروگرام میں آگے بڑھیں گے ایک چھوٹے سب ریکھ لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے یہ غلصہ تھا یا نفرت تھی یا تھی احساس محرومی کہ جو بھی ہاتھ آیا توڑ ڈالا پھوڑ ڈالا یا جلا ڈالا مگر سوچو کبھی پیارو کہ یہ نقصان کس کا ہے یہ ٹوٹی گاڑیاں جلتی امارت سب تمہارا تھا شہیدوں کی وفا کی یادگاریں فخر تھی تیرا یہ تیارہ نہیں تھا اس تا آ رہا تھا کہ سرحد پار سے دشمن تیرے گھر آنا پائے گا یہ کیسا غصہ تھا جس نے تمہیں اندھا بنا ڈالا تمہیں تعلیم نفرت کی امن کیسے بھلا دے گی ترقی کی اور خوشحالی کی امیدیں جلا دے گی تیری دھرتی کے بیٹے کیوں لڑیں گے کالیاں سن کر تیرے الزام تانے اور جنونی تالیاں سن کر تمہیں تعلیم نفرت کی یہ فوجی مرتخہ کی ہے نازم ترکیہ کے صدارتی اور پارلیوانی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی مکمل کر لی گئی ہے اور اس میں رجب طیب اردوان کو اکثریت مل گئی مگر وہ دوبارہ صدر منتخب ہونے کے لیے مطلوبہ پچاس فیصد ووٹ حاصل نہیں کر سکے ہیں صدارتی انتخابات میں رجب طیب اردوان دو ہزار تین سے برسر اقتدار ہیں الیکشن نتائج کے مطابق رجب طیب اردوان کو انچاس آشاریہ پانچ فیصد ووٹ مل سکے ہیں ان کے مدے مقابل امیدوار جو ہیں ان کے ملنے والے ووٹوں کا تناسب چوالیس آشاریہ نو چائے فیصد رہا ہے ترکیہ کے انتخابات میں اگر کوئی بھی امیدوار پچاس فیصد ووٹ حاصل نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں اول اور دون پوزیشن آنے والے امیدواروں کے درمیان دوبارہ سے مقابلہ ہوتا ہے ترکیہ کی سو سالہ تاریخ میں ناظرین یہ پہلا موقع ہے کہ الیکشن نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے ہیں صدارتی انتخابات کے لیے اب ووٹنگ جو ہے وہ 28 مائی کو ہوگی ترکیہ میں یہ انتخابات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب حال ہی میں خوفناک زلزلے سے ملک میں پچاس ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھی اور مہنگائی میں خوش ربا اضافہ ہوا ہے ترک قوم کے لیے حال یہ انتخابات اتنے اہمیت کے حامل کیوں ہے ان انتخابات کے بعد کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس پر پہلے ایک پیکج دیکھئے پھر ترکیہ ہی سے ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہوں گی ان سے بات کریں گے ترکیہ کی صدارتی اور پہلیمانی انتخابات کے لیے سو فیصد ووٹوں کی گھنٹی مکمل کر لی گئے صدارتی دور میں رجب طیب اردگان انچانس آشاریہ پانچ فیصد ووٹ لے کر سرے فیرس رہے ان کے مدے مقابل چھ جماعتی تحاب کی امیدوار کمال کے لیے چوالیس آشاریہ آٹھ نو فیصد ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے انتخابات میں ٹرن آؤٹ ستاسی فیصد ریکارڈ کیا گیا جو یورپ کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے خابر ایجنسی کے مطابق رجب طیب اردگان کو اسے قبل ایسی متحد اپوزیشن کا سامنا نہیں رہا جو اس وقت کمال کلیچ کی قیادت میں چھ جماعتوں کی اتحاد کی صورت میں ان کے مدے مقابل ہے ریپورٹس کے مطابق سیکلر ترکیہ کی سو سالہ تاریخ میں پہلی بار صدارتین تخابات کا فیصلہ رن آف الیکشن میں ہوگا دوسرے مرحلے میں مقابلہ پیپلز الائنس اور نیشنل الائنس کے درمیان ہوگا پیپلز الائنس میں اردگان کی قدامت پسند ایک پارٹی کے علاوہ ایم ایچ پی اور دیگر جماعتیں شامل ہیں جبکہ نیشنل الائنس میں حضب اختلاف کی چھ جماعتوں کے علاوہ کمال کلیچ کی سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جس کی بنیاد ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے رکھی تھی ترک صدر گردگان نے انکرہ میں اپنی پارٹیوں کے حامیوں سے فاتحانہ خطاب میں کہا کہ ہم نے اجدریت حاصل کی ہے انہوں نے الیکشن کے دوسرے مرحلے میں حصہ لینے کا بھی اعلان کیا صدر رجب دیگردگان نے کہا کہ ہم انتخابات میں بڑے فرق سے آگئی ہیں انہیں یقین ہے کہ وہ اب بھی یہ الیکشن جیت سکتے ہیں دوسرے جانب کبال کلیش نے رن آف انتخابات کے ناغذیر ہونے کا اعتراف کیا انہوں نے دوسرے مرحلے میں الیکشن جیتنے کا عظم ظاہر کرتی ہو کہا کہ ان کے حریف عوام سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے اگلے رن آف مرحلے میں بردگان کو شکست سے دو چار کر دیں گے ہمارے معاشرے میں تبدیلی کا ارادہ پچاس فی سج سے زیادہ ہے خابر سندار رویٹرز کی مطابق یہ انتخابات نہ صرف یہ تیک کریں کہ آٹھ کروڑ پچاس لاکھ آبادی والے نیٹو رکن پر کون حکومت کرے گا بلکہ یہ بھی تیہ ہوگا کہ معاشرے مسال سے دو چار ملک میں حکومت کیسے کی جائے گی ان انتخابات کے ذریعے ترکیہ کے مستقبل میں خارجہ پالیسی کا بھی تاجن ہوگا جس میں غیر متوقع تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں ان انتخابات میں حضم اختلاف کے صدارتی امیدوار نے وعدہ کیا ہے کہ بردگان کو انتظامیہ کی معاشرے پالیسیاں ختم کر دیں گی وہ دوہزر سترہ کے ریفرنڈم کی ذریعے نافذ کردہ صدارتی نظام کو ختم کر کے ملک میں پارلیمانی نظام لائیں گے دوسر جانب ترکیہ کی پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مطابق صدر ادگان کی ایک پارٹی نے دوستوستاصر جبکہ دیگر اتحادی جماعتوں کی امیدوار پینتالیس نشستوں پر کامیاب ہوئے پیپلز الائنس نے مجبوری طور پر تین سو بارہ نشستیں جیت لی ہیں نیشنل الائنس دوستو تیرہ نشستیں جیت سکا جبکہ دیگر جماعتوں کے حصے میں پیسٹ نشستیں آئیں عزمہ الکریم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں ترکیہ میں موجود ہیں براہ راستہ ہیں اس وقت ویڈیو لنک پر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عزمہ علیکم اسلام کیا حالیہ آسمہ الحمدلللہ عزمہ بہت شکریہ مجھے جوائن کر رہی ہیں اپنی مصروفیات میں سے آپ وقت نکال رہی ہیں میرے شوہ کے لیے آجا عزمہ جب ہم بات کرتے ہیں رجب طیب اردوان کی تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ہو ترکیہ ہو یا کچھ اور ممالک ہو انہیں بہت سارے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ وجہ کیا بنی ہے کہ صدارتی انتخابات میں وہ پچاس فیصد جو کامیابی ہے جو بہت ضروری تھی دوبارہ صدر منتخب ہونے کے لیے وہ ان کے حصے میں نہیں آئی ہے کیا بڑتی مہنگائی اس کی وجہ ہے دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں انکلیشن، ایکانومی، مونٹری اور فسکل پالیسی اس کے علاوہ ریفیجیز کا ایشو تو اور کوویٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ تمام سر ممالک میں پودھے دنیا میں ہی جو ہے وہ ایک ایک کامیس رنچ آیا ہے تو یہ تو ایک بہت امپورٹن سیکٹر ہے کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے اسمہ جی جی بالکل میں آپ کو سن پا رہی ہوں اسمہ اچھا اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ دوسرا صدارتی انتخاب ہے ترکیہ میں صدارتی نظام دوہزار سترہ میں رائج ہوا اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں پہلے صدارتی انتخاب ہوئے اور اب دوسرے تو بہت طویل عرصہ نہیں ہوا ہے فورٹی نائن پوائنٹ سکس زیرو پرسنٹ ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں رجب تیو بردگان نے لیکن دوسرے شانی بگر اب دیکھیں تو پارلیمنٹ میں جو ان کی سیٹس ہیں وہ بہت واضح اکتریت سے حکومتی اللائنس یعنی کے پیپل اللائنس کو ملی ہیں تو الیکشن میں یہ تو دیکھا ہی جاتا ہے اور دیس سال سے ہم دیکھیں کہ رجب تیو بردگان جو ہیں وہ حکومت میں ہیں اور اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی اتنی سیٹس لینا یا اتنی پرسنٹیج سے فتح حاصل کرنا جو ہے وہ کافی دشوار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کافی زیادہ ووٹ حاصل کیا ہے اچھا لیکن کمال نے بھی کچھ کم ووٹ حاصل نہیں کیا ہے 44.96% یہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے اس پہ کیا کہیں گے عزمہ ان کو کیوں لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں ابھی اس وقت دیکھیں یہ جو ہے پہلے تمہیں آپ کو بتا دیں کہ کمال ناشنل الائنز یوں ہے ان کی طرف سے اگر آپ دیں تو چھے پارٹیس کا لائنز بھی ہے اس کے ساتھ یہ اگر آپ اس کو بہت واضح الفاظ میں کہوں تو یہ لیفت اور رائٹ کی دعائید ہے تو اب یہی چیز سامنے آتی ہے کہ لوگوں کی دعائید بھی اس کی حاصل ہم دیکھیں جو ینگسٹرز ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کافی بڑی تفتیر ہیں اور اچھا سر یہ بات نہیں ہے بلکہ میں سپرائزنگ یہ آپ کو بتاؤں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بہت وائٹرز ہیں لیکن انہیں سفان سریشہ جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے انگ وائٹ ورسا لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ جہاں کا جیم اپریٹیس مچورٹی ہے وہ بہت سکرام ہے اور یہ لوگ دیماری بہت بہت سکرام ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ترن آؤٹ رہا ہے جب ہم ان کی بات کر رہے ہیں آپ نے یہاں کے نوجوانوں کی بات کیا ہے کہ ان کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں ٹرن آؤٹ یہاں بہت زیادہ رہا ہے ان فیکٹ کسی یورپی ملک کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے ستاسی فیصد ٹرن آؤٹ یہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا امیدیں ہیں لوگوں کی جس کو لے کر اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ترکیہ کے اندر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلی ہے سوچ کیا ہے یہاں پر لوگوں کی ان انتخابات کو لے کر خاص طور پر چاہتے کیا ہے کہ ٹرکیہ نے ہمیشہ سے ہی تان آؤٹ بہت زیادہ رہا ہے ایٹی پرسند سے اوپر ہی زیادہ تر ہم نے بیکھا ہے یہ دوہتہ اٹھارہ میں بھی ایٹی فر پرسند تان آؤ تھا تو ٹرکیہ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ڈیموکراتک پروسس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ رہتے ہیں لیکن بہتیس سٹھو 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 ایک تو چیز یہ دوسری سب سے اپنے چیز یہ ہے کہ 23rd کے جو election ہیں یہ ان کی اپنی ایک بہت اہلیت ہے کیونکہ ٹرکیہ کو ڈیموکراتک کنٹری ہوئے پورے سو سال مکمل ہو جائیں گی اکٹوبر میں تو 1923 میں جو ہے ٹرکیہ جمہوریت میں داخل ہوا تھا تمام کا ترک کے ذریعند الزام اور اب اس کو سو سال مکمل ہونے والے ہیں پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو ٹرکیہ کی پوزیشن ہے وہ انٹرنیشنلی بھی بہت سٹرونگ ہیں انٹرنیشنل ریشنز کے حوالے سے انٹی فورن پولیسی کے حوالے سے نیٹو کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پروسس ہیں تو یہ بھی بہت وجہ ہے ان انتخابات کے اہم ہونے کی ترکی کے لوگوں کے لئے اچھا یہ انتخابات اہم ہیں لیکن اس میں اگر کوئی ایک فریق صاحر ہے اس کو ہارنا ہی ہے یا اس کو پریزیڈنٹ نہیں بننا ہے تو پھر کیا ہوگا 28 مہی کو پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ رن آف الیکشن میں آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کس کے زیادہ چانسز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور اگر ظاہر ہے کوئی ایک امیدوار جیتا ہے تو دوسرا اس کو تسلیم کر لے گا یا بہت سارے ممالک کے طرح جس طرح سے عزمان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے ہیں یا بھی کوئی ایسی چیزیں پہلے دیکھنے میں آئی ہیں جو پہلے دو ایلیکشنز ہوئے لیکن دنیا سے کوئی معورا ملک کو یہ ہے نہیں تھوڑے بہت عزامات تو ضرور سامنے ہاتے ہی ہیں تھی ایلیکشن کی بھی بات ہوتی ہے 2018 ہی بھی ہم نے دیکھا کہ جو میرے کی انتخابات ہیں وہ دو بارہ ہوئے ہیں لیکن یہ کی بہت ہی ایک بات کہ دیموپیٹک اور آئینی طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں کوئی ہندامہ آرہ ہی نہیں ہوتی لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جو تیسلے امیدوار نے جن کو پانچ اثر یا سا اشکر ایک تیسل ووٹ ملے ہیں سنان اویو جو ہیں اب دیکھتا یہ ہے کہ ان کا ووٹ کہاں سختیم ہوتا ہے اور بڑی کوئی زبردست قسم کی آپ کہلیں کہ ہمارے آئیک کانٹے کا مقابلہ ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ دوبارہ سے لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے دوبارہ سے وہ ہوتی ہوگا تو یہ اس پر تیرناس ابھی ایک مسکر ضرور دیکھنے میں آ سکتا ہے بہت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ٹھیک ہے دوبارہ سے ظاہر ہے لوگ باہر نکل رہے ہوں گے دوبارہ سے ہی سارے چیز ہو رہے ہوگی پروسس ہو رہا ہوگا اور دوبارہ سے اس میں ہم آپ کے پاس بھی آ رہے ہوں گے پھر سے آپ کو زحمت دیں گے پھر سے آپ سے بات کریں گے ہم 28 تاریخ کو آج جب رون آف الیکشن ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ایک نتیجہ ہے آتمی وہ ہمارے سامنے ہوگا اس پر ڈسکشن کے لیے دوبارہ زحمت دیں گے آج آپ نے وقت نکالا عظمہ میری پروگرام کے لیے بہت شکریہ عظمہ القریم جی سینئر صحافی ان کا تجزیہ آپ سن رہے تھے ابھی پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے جب دوبارہ ملیں گے تو کچھ بات کریں گے ان الیکشنز کی جو بھارت میں ہوئے ہیں کون سے الیکشنز ہیں کس نے اس میں فتح سمیتی ہے اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد یہ غصہ تھا یا نفرت تھی یا تھی احساس محرومی کہ جو بھی ہاتھ آیا توڑ ڈالا پھوڑ ڈالا یا جلا ڈالا مگر سوچو کبھی پیاروں کہ یہ نقصان کس کا ہے یہ ٹوٹی گاڑیاں جلتی امارت سب تمہارا تھا شہیدوں کی وفا کی یادگاریں فخر تھی تیرا یہ تیارہ نہیں تھا اس تہارہ تھا کہ سرحد پار سے دشمن تیرے گھر آنا پائے گا یہ کیسا غصہ تھا جس نے تمہیں اندھا بنا ڈالا تمہیں تعلیم نفرت کی امن کیسے بھلا دے گی ترقی کی اور خوشحالی کی امیدیں جلا دے گی تیری دھرتی کے بیٹے کیوں لڑیں گے کالیاں سن کر تیرے الزام تانے اور جنونی تالیاں سن کر تمہیں تعلیم نفرت کی جو دے دشمن تمہارا ہے سیاست کی چڑھونا بھیٹ وطن ہم سب کو پیارا ہے عزیزانے وطن جاگو ابھی بھی وقت باقی ہے بقا کا تیری زامن ہے یہ فوجی مرد خاکی ہے بقا کا تیری زامن ہے یہ فوجی مرد خاکی ہے ویلکم بیک جیز ذکر کرنے جا رہا ہے ہم بھارتی ریاست کا ناچک کا جس کے انتخابات میں آوان نے کانگریس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے موڈی کی جماعت بی جے پی کو عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ناظرین کانگریس نے اسمبلی کی دو سو چوبیس میں سے ایک چھتیس نشستیں جیت لی ہیں حکمرہ جماعت بی جے پی کے پینسٹ امیدوار کامیاب ہو سکے ناظرین چھ کروڑ کی آبادی والی اس ریاست نے بی جے پی کو نفرت اور اشتیال انگیزی کی سیاست لے ڈوبی حالانکہ نرندر موڈی نے یہاں خود انتخابی مہم چلائی تھی سیاسی مخالفین پر حملے اور دھڑے بندی کے علاوہ انتشار کی سیاست نے بی جے پی کو اقتدار سے باہر کر دیا ہے حکمرہ جماعت کے امیدواروں پر کرپشن اور مالی بے ذابتگیوں کے الزامات بھی اس بڑی شکست کی بڑی وجہ بنے ہیں رما سال دسمبر میں بھارتی ریاست میں ہم نے دیکھا کہ ایک الیکشن ہوا میزروم میں جہاں جنوری دوہزار چوبیس میں مدھیہ پردیش، چھتیس کر راجستان اور تلنگانہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں کرناٹک انتخابی نتائج نے بی جے پی کی نیندیں اڑا دی ہیں موڈی سرکار کو اب یہ فقر لاحق ہو گئی ہے کہ ان پانچ ریاستوں کا اقتدار کیسے بچائے جائے گا کیا کرناٹک الیکشن کے نتائج آئندہ سال ہونے والے لوگ سبا انتخابات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھارت کے سیاسی پنڈت کیا کہتے ہیں آئیے آج آپ کو اس بارے میں ایک رپورٹ دکھاتے ہیں بھارتی ریاست کرناٹک کی انتخابات میں موڈی کی جماعت بی جی پی کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور فتح کا تاج کانگرس کے سر سج گیا انتخابی نتائج کی مطابق کانگرس نے اسمبلی دو سو چوبیس میں سے سب سے زیادہ ایک سو چھتیس نشستیں جیت لیں حکمران بی جی پی کی پینسٹ امیدوار کامیاب ہو سکی اٹھارہ نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں اور چار آزاد امیدواروں نے جیتیں اس کامیابی کی بعد کانگرس نے بی جی پی کو کرناٹک میں اقتدار سے بے دخل کر دیا چھے کروڑ عبادی پر مشتمل یہ واحد جنوب ریاست ہے جہاں ہندو کوم پرس گروپ برسر اقتدار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ناکامی کے کئی مہرکات بنے بی جی پی امیدواروں نے غیر ذمہ دارانہ طور پر سیاسی مخالفین پر حملے کیے غیر موثر انتخابی مہم اور نفرت کی سیاست کا فروغ بڑی وجوہات ثابت ہوئیں حکومتی امیدواروں پر ایک طرف گروپشن اور مالی بے ذابتیوں کے الزامات تھے تو دوسرے جانب پارٹی میں دھڑے بندی اور مرکزی رہنماؤں کو نظر انداز کرنا بھی شکست کا باعث بنا سیاسی پانڈت کہتے ہیں کہ کئی سال سے اقتدار سے باہر کانگرس نے نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا بلکہ موثر حکمت عملی کے باعث ووٹرز کے دلوں میں گھر کر گئے فاتح جماعت کی امیدواروں نے وقت سے پہلے اور مضبوط انتخابی مہم چلا کر جیت کا راستہ ہم بار کیا کانگرس کی امیدواروں نے اپوزیشن میں رہنے کی ہم دردیاں بھی سمیٹیں انتخابی مہم کے دوران انہوں نے حکومتی امیدواروں کے خلاف بیروزگاری اور مہنگائی کا کاڑ کھیلا اور ووٹرز کو ان سے متنفر کرنے میں کامیاب ہوئے خواتین کی بڑی تعداد نے بھی فیصلہ کانگرس امیدواروں کے حق میں دیا آج بومائی نے ریاستی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی ہے اور کہاں ہے کہ پارٹی کی کارکردگی میار کے مطابق نہیں تھی وزیراعظم نرندر مودی کو بھی کانگرس کی جیت تسلیم کرنا پڑی سیاسی تیزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کرناٹک کی نتائج اگلے سال ہونے والے پارلیمان انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جس میں ابھی تک بی جے پی کی پوزیشن مضبوط ہے نہرو گاندی خاندان کی پارٹی کانگرس کئی دہائیوں تک ہندوستانی سیاست پر چھائی رہی تھی ہاری الیکشن میں اس کی کامیاں بیچن اشروں سے جاری زوال کے ختمے کا سبب بن سکتے ہیں سودان میں فوج اور ریپڈ ریسپانس فورس کے درمیان جاری کشیدگی کو ایک ماہ مکمل ہو گیا پندرہ اپریل سے جاری لڑائی میں اب تک ایک ہزار سے زائد افراد ہلاک اور ساڑھے پانچ ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں جن میں سے بیشتر عام شہری ہیں فریقین کے درمیان تحال جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہو سکا دوسری جانب سودان کی خود مختار کانسل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالفتی البرہان نے نئے حکم نامے کی تحت مرکزی بینک کے گورنر وزیر داخلہ اور پولیس چیف کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا ہے فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جاریت جاری ہے سہہنی فورسز کی فائرنگ سے مزید ایک فلسطینی شہید اور ایک زخمی ہو گیا فلسطینی حلال احمر کے مطابق اسرائیلی فورسز نے نابلوس شہر کے مشرق میں ایک فوجی کیمپر حملہ کیا اینی شہیدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے آنسو گیز اور گولیوں کا بے درخ استعمال کیا جس میں درجنوں فلسطینی متاثر ہوئے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سہہنی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد چونتیس ہو گئی ہے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں خمالی میکسیکو میں ایک ٹریک اور مسافر بس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں چھبیس افراد ہلاک ہو گئے حکام کے مطابق یہ حصہ تاماؤلی پاس صبح میں پیش آیا جہاں تصادم کے بعد آگ بھڑک اٹھی ٹریک ڈرائیور واقعے کے مقام سے فرار ہو گیا شدید ترین سمدری طوفان موچہ سے میانمار میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے جب کے دس ہزار مکانات کو نقصان پہنچا ہے طوفان بنگلہ دیش اور میانمار کے ساحلی لاکھوں سے ٹکرایا تاہم بنگلہ دیش میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا طوفان کے راستے میں آنے والے لاکھوں کے بیس لاکھ افراد کے برہ راز متاثر ہونے کے خطشہ ہے جبکہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی بندرگاہ پر سرگرمیوں کو معطل کر دیا گیا سعودی عرب کا پہلا خلائی مشن 21 مائی کو امریکہ سے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کے لیے روانہ ہوگا مملکت سے تعلق رکھنے والے دو خلاباز علیہ الکرنی اور ریانہ برناوی اس مشن میں حصہ لیں گے یہ خلائی مشن اس لیے بھی تارک ساز ہے کیونکہ ریانہ برناوی خلا میں جانے والی پہلی عد مسلم خاتون ہوگی جبکہ سعودی طالب علموں سے لائف ویٹ کی ذریعے بات چیت بھی کریں گے موسیقی